نحمده و نسلی على رسوله الكریم تب بشرح لی صدری و يسر لی امری وحلو نقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین حضور کا چچا ابو لہب بدترین دشمن اور اس کی بیوی ام جمیل بدترین دشمن دونوں انتہائی خوبصورت انسان تھے ابو لہب فرخ سفید رنگت بڑی بڑی آنکھیں بہت خوبصورت انسان تھا اس لیے اس کا نام تو غالباً عبدالعزہ تھا اگر مجھے بغالتہ نہیں لگ رہا ہے بلکہ یہ تو اس کی کنیت بن گئی تھی ابو لہب جیسے کہ لہب کہتے ہیں دہرتہ انگارہ تو یہ تو دہرتہ انگارے کے معنی دے اس کے سرخ و سفید رنگت اس کی آنکھیں بڑی بڑی لیکن بدقسمت بدبخت حضور کا انتہائی دشمن اور ام جمیل اس سے بڑھ کر دشمن یہ بتانا مشکل ہے کہ کون زیادہ بڑا دشمن تھا ذاتی طور پر حضور کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن یہ تو گھر کے لوگ چاہیے نہیں کون روکے بنو حاشم کا جو ایک حسار حاصل تھا حضور کو جب تک ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا ہے اس وقت تک بنو حاشم حضور کے حفاظت کرنے والے تھے لیکن یہ تو خود بنو حاشم میں سے ہے اور ایک دیوار بیچ رہائش ہے ابو لہب کے اور حضور کی اور یہ بیوی جو ہے اوپر سے دیوار کے اوپر سے گندگی پھیکتی ہے حضور کے گھر میں سہر کے اندر صبح تحجد کے لیے حضور اٹھتے تھے اور جاتے تھے بیت اللہ کے پاس جا کر وہاں عبادت کرتے تھے راستے میں کاتے بھی چھاتی تھے یہ کاتے لگیں سخترین عیزہ پہنچانے والی عورت جو ہے وہ ام جمیل بیوی تو ان دونوں کا ذکر جو ہے ایک مکمل صورت میں یہ انتہائی گستاخانہ جملہ تھا جو کہ ابو لہب نے حضور کے شان میں استعمال کیا تھا تمہارے لئے ہلاکت و بربادی ہو تم نے ہمیں اس کام کے لئے جمع کیا تھا ہم سمجھے تھے کوئی کام کی بات تم نے بتانی ہے تم نے یہ ایک توحید کا ذکر شروع کر دیا اس پر یہ آیت صورت اتری حلاق ہو گئے برباد ہو گئے ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے یہ پیشنگوئی تھی جو ٹوٹے ہیں پھر اس کے ہاتھ حضور کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے میں سب سے بڑا کام اس کا یہ تھا کہ اس کے دو بیٹوں کا رشتہ حضور کی دو صاحب زادیوں کے ساتھ تیہتا اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا بلکہ غالبا جہاں تک کمان ہے میرا نکاح ہو چکا تھا بدائی رخصت نہیں ہوئی تو اس نے کہا دونوں بیٹوں جاؤ تراک دے کر آؤ وہ گئے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں توہین آمویغ انداز میں جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں نے تراک دیو تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی اے اللہ اپنے کتوں میں سے دو کتوں کو ان پر مسلط کر دے اور وہ ہلاک ہوئے برباد ہوئے ایک تو اس لئے کیسی مراد ہوا ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا اس پر خوف تھا ایک قافلہ لے کر گیا ہوا تھا اور اسے رات کو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے اردگرد جو ہے وہ علاو آکھ کا جلاتا تھا اس کے درمیان میں سوتا تھا شیر آیا ہے چھلانگ لگا کر اندر گیا اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا حضور کو ذاتی رنج پہنچا تھا یہ جو مجلسی معاملات ہوتے ہیں بیٹیوں کو طلاق دے دینا یہ ظاہر بات ہے کہ بہت تکلیف تھے چیزیں ہوتے ہیں بہرحال اس کے لئے فرمایا اس کے ہرگز کام نہیں آئے گا اس کا مال اور جو کمائی اس نے کی ہوئی ہے جو مال کمائی ہوا ہے سیسلا نارا ان قریب جہنم میں جھوک دیا جائے گا ذاتا لہبن اس کے نام کے حوالے سے اب لائے جو بڑک رہی ہوگی شولوں کی طرح جیسے یہ ابو لہب ہے شولہ شولے کا باپ شولے والا تو آگ بھی شولوں والی ہوگی سیسلا نارا ذاتا لہبن ومراتو اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیری بھی ہو حمالت الحطب جو کہ ایندھن لے لے کر آئے گی اور اس آگ میں اور ڈالے گی تاکہ اور آگ بڑکے سیسلا نارا ذاتا لہبن ومراتو حمالت الحطب فی جی دہا حبل من مسد اس کے گردن کے اندر ایک بوٹی سی رسی ہوگی بان کی جس سے گردن چھل رہی ہو یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے جو دکھائی جا رہی ہے اس کی حقیقت تو وہی جا کر واضح ہو بارال سورہ تحریم کی آخری تین آیات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ معاشرتی زندگی سے متعلق مسائل تھے جو سورہ تحریم میں آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کہ عورتوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اپنی قبر میں انہیں جانا ہے شہروں کی قبر میں نہیں جانا ان سے اپنا حساب کتاب ہوگا شہروں کے حساب کتاب سے انہیں کو تعلق دی کل ہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر انسان کو مرد ہو یا عورت ہو قیامت کے دن تنہا آنا ہوگا تنہا حساب ہوگا اکیلے اکیلے جو ہے جو بھی grand accountability of the day of judgment ہے اسے انہیں کو فیس کرنا ہوگا اس کا مواجہ کرنا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس دن کے محاسبے میں اللہمہ حاسبنا حسابا یسیرہ اللہ ہم سے حساب لی جو آسان حساب بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الزکر الحکیم بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الزکر الحکیم موسیقی